رات کے وقت آسمان میں جو ستارے اور سیارے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے درمیان لاکھوں بلیک ہولز بھی موجود ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان بلیک ہولز پر ستاروں کی جو روشنی پڑتی ہے یہ اس کو واپس جانے نہیں دیتے تاکہ ہم انہیں دیکھ سکتے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے سیاحت ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید ہم جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اور یہ رفتار بلیک ہولز سے نکلنے کے لیے نہ کافی ہے حالانکہ اس سے تیز رفتار چیز یونیورس میں موجود ہی نہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہے وہاں سے کوئی بھی چیز واپس نہیں نکل سکتی یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں کو نگل سکتے ہیں جو چیز اس کے ایونٹ ہوریزن میں آئی پھر اس کی خیر نہیں چاہے اس کا سائز کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ناظرین ناسا کے مطابق زمین کا قریب ترین بلیک ہول سولہ سو نوری سال کی دوری پر ہمارے ملکی وے کہکشاں میں باقی ہے لیکن اس میں صرف یہی ایک بلیک ہول نہیں ہے بلکہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے بلیک ہول کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر فوٹونز جیسی تیز رفتار پارٹیکلز ان کے مقصود علاقے میں آگئے پھر ان کو بھی واپس جانے نہیں دیتے جن کا میس بھی نہیں ہے ہمارا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر ہم ایک ایسی سپیس کرافٹ میں بیٹھ جائیں جو دو لاکھ اور اسی ہزار کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کے قریب ترین بلیک ہول کے پاس جائے جو کہ فی الحال ناممکن ہے لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں اب اگر سپیس کرافٹ ایونٹ ہوریزن کے اندر آ گیا تو یقیناً آپ بلیک ہول کے اندر جائیں گے لیکن اندر کیا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں اور نہ ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں اب بلیک ہول آپ کو سپیس کرافٹ کے ساتھ نیچے کھینچے گا اور اب اگر سپیس کرافٹ کی رفتار دو لاکھ اور اسی ہزار کی بجائے تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ بھی کر دی جائے تو بچنا پھر بھی ناممکن ہے آپ اس وقت لاکھ کوشش کریں تب بھی آپ بلیک ہول کے اندر ہی جائیں گے اب فرض کرتے ہیں کہ آپ بلیک ہول سے باہر نکل گئے اور زمین پر واپس پہنچ گئے لیکن جب آپ زمین پر پہنچیں گے تو یہاں سب کچھ بدل چکا ہوگا آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کے گھر کے افراد آپ کے بیٹے کا بیٹا بڑا ہو چکا ہوگا آپ کو کہیں بھی رشتے دار نظر نہیں آئیں گے بلکہ وہ سارے مر چکے ہوں گے کیونکہ اس دوران کافی زمانہ بیٹ چکا ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیلیسکوپ ہے جس پر آپ بلیک ہول کے پاس کھڑے ہو کر زمین کی طرف دیکھ سکتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے کچھ لمحے میں بڑا ہو کر مر گیا ہے آپ کو یہ چیز شاید حیران کرے گی کہ وہ اپنے اسی سال پورے کر کے مرا ہے اور آپ کا ایک سال بھی نہیں گزرا آپ تو بس اسے دیکھ رہے تھے جی ہاں یہ بات واضح سچ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ایسا کیا ہو گیا ایسا اس لیے ہوا کہ جب آپ بلیک ہول کے اندر گئے تھے تو آپ کے لئے ٹائم رک گیا کیونکہ گریوٹی ٹائم کو سست کر دیتی ہے جتنی زیادہ گریوٹی ہوگی اتنے کم ٹائم کی سپیڈ ہوگی بلیک ہول میں آپ کے لئے وہ کچھ پل تھے مگر زمین پر وہ ہزاروں سالوں کے بربر ہوں گی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ کے لائک اور کمنٹ کرنے کا بے حد شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا